بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کھیر بنا رہے ہیں تو میں نے کہا کہ شیئر کر دیتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو یہ دودھ ہے دو کلو کے برابر ہم نے اس کو بوائل کیا پھر اس کو ہلکی آج پہ پکاتے رہیں گے ادھر ہم نے چاون لیے تھے جنہیں ہم نے گینڈر کر لیا بھگونے کے بعد جب جو دودھ اچھی طرح سے اُبل جائے تو پھر اس میں یہ چاون ڈال دیں گے پھر ہلکی آج پہ سے تین چار گھنٹے تک پکنے دیں گے کیونکہ کھیر ایسی ہی آئٹم ہے جو کافی دیر پکنے کے بعد اچھا ذائقہ دیتی ہے دو کلو دودھ میں ہم نے آزا پاؤ چاون ڈالے تھے یعنی کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے حساب سے تین مٹھی چاون لیے تھے یہ ہم نے ساتھ اٹھ دانیں ڈالے علاچی کے اس کو چلاتے دیں گے تھوڑ 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 دیر کے بعد یہ چینی ہے جتنے ہم نے چاون لیے تھے اتنی ہی چینی لیے اور تھوڑے سے زیادہ ہو جائے تو بھی بہتر ہے گاڑے ہونے پہ ہم نے یہ چینی ڈال دیں گے کہ اس کو مزید پکائیں گے اس وقت تک جب تک یہ بلکل گاڑی نہ ہو جائے جب اس میں ہلکہ ہلکہ سا براؤن کلر آنے لگے نا تو پھر یہ سمجھیں کہ یہ پک گئی ہے ابھی یہ پکی نہیں ہے تھوڑا اور پکے گی یہ ٹائم لگے گا اس میں کارنیش کے لیے ہم نے تھوڑے بادام اور پشتے لیے ہیں جنہیں ہم چھوڑی کی مدد سے پہری کٹ لیں گے ایک ٹریر اس میں ہم نے یہ مسٹر ڈالا ہے یہ اس میں ہم بادام اور پشتے کی گانیش کر دیں گے ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ کھیر تھنڈی ہو جائے اگر چاہیں تو پسا وقت خوبرا بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس سے بھی ذائق اچھا آتا ہے چلیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کیجئے کمیس کیجئے اللہ حافظ اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ 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 موسیقی